اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا گرافکس ٹیچر آج گرافکس کے لیکچر نمبر سکسٹین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیکس لیکچر ہم گرافک آج کنٹینیو کریں گے گرافک میں اپنی طرق ہمارے کورس میں چل رہا ہے کورل را تو چلے جی کورل را اوپن کرتے ہیں اور پھر وہاں دیکھتے ہیں آج ہم مزید نیکسٹ کام کیا کر سکتے ہیں چلتے ہیں جی کمپیٹر سکرین پر لیں جی سٹارٹ بٹن پر کلک کیا اور یہاں اپنے لکھ دینا ہے کورل سی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر چورٹ لکھنے کے لیے اوپن کرنے کے لیے لکھیں اوپن کر رہا ہوں اور جب تک ہمارا سوفٹر اوپن ہو رہا ہے آپ سب لوگ اسے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیگا اور سواد بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیگا تاکہ سب سے پہلے اپلوڈ ہونوائی لیکچی میرا سب سے پہلے آپ کو آویلیبل ہو جائے لیں جی سوفٹ اوپن ہو چکے ٹرائی کرتے ہیں نیو بلینک ڈوکومنٹ میں چلتے ہیں اور ایک ڈرو کر لیتے ہیں ریکٹینگل جو میں پہلے سے آتا ہے تھوڑی چیز کی آؤٹرنیز زیادہ کرنا تاکہ آپ ذرا کلیر چیز سمجھ آتی ہے جو میں کام کرواؤں گا اصل کام ہے کہ سمجھانا لیں جی ایک اوبجیکٹ ہم لوگوں نے ڈرو کر لیا کنورٹو کرو کرنا ہمیں آتا ہے ہمیں کنورٹو کرو ہی کرنا ہے کنورٹو کرو کر لیا اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے ڈبل کلک جب آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو کچھ پوائنٹ آپ کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اوکے ان پوائنٹس کو آج ہمیں دن کیسے کرنا کیا سمجھنا چیز کا اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں بات اور وہ کیسے ہے وہ دیکھیں گے آپ کے لئے پہلا کام جب یہ کرو ہو جاتا ہے یہاں یہ سارے پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں اگر میں اس کے تھوڑا سا نیچے لے آؤں چلیں یہ ایسے نہیں تو ایسے ایک بار ہے جس کے نام ہے پروپٹیز بار جو ایڈٹ کروز پولیگون انویلپس اس طرح کے نام سے شور ہے جو چلتی ہے اس کی کوئی اوپشن میرے پاس ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہے اس پوری اوپشنوں میں کم از کم ہمارے پاس ساتھ آٹھ اوپشنیں ایسی ہیں جن کا ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے باقی یوزنگ نہ بھی کریں تو ہمارا ڈیزائن انڈر پرسن ریڈی ہو جاتا ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تو کون کون سی چیزیں ہیں میں تاکہ آپ کو کلیر کرتا چاہوں اور دیکھتے ہیں کام اسی بارک میں چلے یہاں ہی رکھ لیتا ہوں ایسے باہر ہی رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا دے گا جی اب پہلی چیز سب سے پہلے میں آنا ہے یہاں پر آ کر ایک اوپشن ہے یہ والی نام ہے ایڈ نوڈ جو بھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہے اب میں نے ایک ریکٹینگل درو کیا اس ریکٹینگل کو درو کرنے کے بعد آپ کا سامنے اس کو میں نے ڈسپلی کروایا کنورٹو کر بھی کر لیا شیپ بھی کیا اس کے میں کسی ایک جگہ پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں مطلب اگر میں ایرو ٹول لے کر یہاں کلک کرتا ہوں اب میں یہاں ایرو اس کی اوپر کلک کرتا ہوں کچھ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا جو آپ کا شیپ ٹول ہے جو اس کے ساتھ آپ کہیں پر کلک کریں گے یہ دیکھیں جیسے یہ کلک کیا میں نے اب یہاں کلک کر لیتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد ایک نوڈ ایڈ کرنا پڑی ہوتا ہے ایڈ نوڈ مطلب جیسے یہاں میں یہاں سے اسے موو کرتا ہوں تو دو نوڈز ہی موو اور اس کے لئے کوئی ایکسٹر نوڈ نہیں آرہا آپ اس کے اوپر جہاں نوڈ ریکوائیڈ ہے وہاں کلک کیجئے گا یہ جو آرہ پلس والا سائن ایڈ نوڈ اس پر ایک کلک کر دینا ہے تو ایک پوائنٹ ہم یہاں سے ایڈ کروا سکتے ہیں ایک نوڈ لگا سکتے ہیں تاکہ ہم کوئی بھی اپنی مرضی کی شیپ کو ریڈی کر سکیں جی ایک چیز کلک کیا موو کروایا شیپ چینج ہو رہی ہمارے پاس اس کے مطلب یہ اگر ہمیں کوئی نوڈ ایڈ کرنا ہو ہم یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نوڈ وہ ڈیل کرنا پڑ جائے ایڈ نہ کرنا ہو ختم کرنا پڑے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کو نوڈ نہیں ریکوائیڈ اس پر جیسے یہ اوپر جا رہا ہے کلک کیا اس کے ساتھ ایک اپشن ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے ویسے جب میں سلیکشن نہیں کرتا نہیں ایکٹیویٹ کلک کر رہا ہوں اس اوپشن پہ اگر یہاں اوپشن دیکھیں گے تو لکھاتا ہے ڈلیڈ نوڈ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جو پوائنٹ ہم نے لگائے ہیں ان کو اگر آپ کو ڈلیڈ کرنا پڑے تو آپ اس طرح اس کو ڈلیڈ بھی کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ یہ دونوں کما پروپٹیز بار میں جا کر رہی کریں آپ وہاں پر آ کر ڈبل کلک کر دیتے ہیں جیسے ایڈ نوڈ والی اوپشن جیسے کلک کر کے آپ اسے کلک کرتے ہیں ایڈ نوڈ اگر یہاں پہ ڈبل کلک کر دیتے ہیں سمجھے آپ کا ایک ایڈ نوڈ آٹومیٹک ایڈ ہو چکا ہے جہاں مرضی جائیں ڈبل کلک کریں ایک نوڈ ایڈ ہو جائے گا اب اگر آپ کو یہی والا نوڈ وہاں جانے کے ویجائے ویسے ختم کرنا تو آپ اسی ہی کی اوپر ایڈ نوڈ کلک کر دیتے ہیں تو یہ والا نوڈ آپ کا ویسے ہی ریموو ہو جائے گا جیسے بائی ڈیفارڈ تھا تو یہ پہلی دو اپشنیں کام کی ہوتی ہیں کیونکہ نوڈ لگائے بھی نہ گزار نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ایکسرہ لگ جاتے ہیں انہیں ڈلیڈ کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ دو کام مارے لیے بہت ہی ضروری ہیں جو ہم نے پہلے سیکھے نیکسٹ اپشن آری جوائن ٹو نوڈ اس سے آگے پہلے دیکھتے ہیں کہ بریک کروز پہلے اگر بریک کروز ہوگا تو جوائن ٹو نوڈ والی اپشن کام کرے گی ورنہ یہ اپشن کام نہیں کر کے دے گی تو کیا اس کا یوزر کیسے ہے وہ دیکھتے ہیں میں نے ایک پوائنٹ سلیٹ کیا یہ والا اس کورنر کا کلک کر کے یہاں سے آتا ہوں اپشن میرے پاس ایکٹیویٹ ہو چکی ہے نام ہے جس کا بریک کرو کلک کیا میں نے اس کے اوپر کوئی میں فارق خاص اتنا نظر نہیں آیا میں یہ کام کروں میں کنٹرولز ہی کرتا ہوں کلر کر دیتا ہوں اس پر اب سمجھائے یہ بات آپ کو یہ لوگ کلر کرتے ہیں لہنچ اب دیکھ رہا ہے یہ ہے ہم نے میں نے اس پوائنٹ پر کلک کیا پھر کلک کرنے کے بعد میں نے بولا جی اب اس کو کر دیں آپ بریک کرو جیسے میں نے بریک کرو کیا اس نے اس میں سے کلر سارا سارا اڑا دیا کیوں اڑایا کیونکہ ہم نے جو اس کے کروز جو پوائنٹ بنے آرہے تھے ہم نے ان کو کر دیا بریک کہ ٹوٹ جاؤ ختم ہو جاؤ آپس میں آپ کا لنک نہیں ہے ختم ہوگے اب جب لنک ٹوٹا تو پھر کیا کرنا پڑے گا جوڑنا پڑے گا آپ کیا کریں سیلیکٹ کرنے دونوں کے دونوں پوائنٹس کو یہاں اپنے پاس بریک کروز کی اگر اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اپن ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جوائنٹ ٹو نوڈ کلک کیا جیسی جوئن ہوئے ثبوت کے طور پر ہمیں ساتھ اس میں فیل کلر نظر آ گیا کہ ہاں بھئی یہ والے نوڈ جوئنٹ ہو چکے ہیں اگر ہمیں اس نوڈ کو پکڑ کے دائے بائی موو کرتا بھی ہوں تو یہ بریک نہیں ہوگا یہ پروپر ایک گروپ ہو گیا آپس میں جوئنٹ ہو چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں لیکن کام کو یہاں تک امید کرتا ہوں کوئی باتیں میری سمجھ آئیں ہوں گی تو پہلے تو اس میں بریک کرنا چاہوں گا ایک بار پھر بریک کیا بریک کرنے کے ساتھ ساتھ اگر میں اس پوائنٹ کو پکڑتا ہوں اور میں کوئی جوئنٹ نہیں کرے میں اس کے ساتھ لاغے سے ٹچ کروا دیتا ہوں اگر آپ اس کے اوپر ایکجیکٹو اس کے نوڈ پر لاغے اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک اس کو جوئنٹ کر دے گا ایک یہ والی ٹرک بھی استعمال کی جاتی ہے آگے دیکھتے ہیں مزید یہاں تک حل کرنے کے بعد آگے دیکھتے ہیں یہ اگلی اوپشنیں ہمارے کس کام آئیں گی اور کئی کام آتی ہیں کہ نہیں نیکسٹ اوپشن آرہی ہے کنورٹو کرو جیسے میں نے کہا تھا اس میں آٹھ نو اوپشنیں کام کی ہیں باقی کچھ اوپشنیں ایسی ہوں گی میں سکپ کرتا جاؤں گا جو ہماری ڈیزائن کا حصہ مطلب ڈیزائن بنانے میں کوئی اتنا کوئی اہم کردار ادا کر رہی نہیں سکتی اس لئے میں اس کو بھی سکپ کر لیتے ہوتے ہیں یہ والی کمانڈ ہے جی کرو کنورٹ کرو ٹو لائن کام کرے گی لیکن پہلے ریکوائیڈ ہے کنورٹ لائن ٹو کرو یہاں آتا ہوں میں ایک اوبجیکٹ یہاں ڈبا کلک کیا تاکہ میں شیپ ٹول ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں اب میں یہاں کہیں کلک کر کے ایک اوپشن ہے نام ہے کنورٹ لائن ٹو کرو کہ لائن کو کرو میں تبدیل کر دے میں کہتا ہوں جی کرنا چاہتا ہوں کلک کیا یہ دیکھیں جی میری لائن جو ہے کروز کے اندر تبدیل ہو چکی ہے اب اس کے وہ کرو بنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا ایک چیز اب یہ کروز جو بن چکے ہیں مجھے یہ کروز نہیں چاہیے ختم کرنے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو جو نیکسٹ اوپشن آ رہی ہے ہمارے پاس ہے کنورٹ کرو ٹو لائن کہ جو کرو بنایا گیا ہے اس کو لائن میں واپس تبدیل کر دیں تو آپ اسے جا کے بولیں نہیں جی واپس کنورٹ کرو ٹو لائن تو کیا اس نے کیا اس نے واپس اس کو سٹیٹ لائن کر دیا میں یہاں سے کسی موو کرواتا ہوں سٹیٹ لائن موو ہوگی نہ کہ کرو ہوگا لیکن جب آپ نے یہاں پہ دیکھیں میں کلک کرتا ہوں اگر میں نے کرو ایڈ کیا ہوگا اور اب میں اس جگہ سے پکڑتا ہوں اس جگہ چیز کو تو یہ دیکھیں کرو کے ساتھ اوپجیکٹ آپ کا موو ہوتا ہے تو یہ دونوں اپشنیں بھی ہمارے کام آتی ڈیزائن مگرہ بنانے کے لیے اس کے علاوہ آگے دیکھتے ہیں کس کے آگے کیا چیزیں ہمارے کس کام کی ہے کون سے کام کی ہے اپشن ہے جی میک ڈوڑ اکسپ لو جی اپشن تو ہے بڑے کام کی لیکن کام کہاں آئے گی کام کی تو میں نے یہ بول دیا میں اسے ڈیل کرنا چاہتا ہوں جی آئی وانٹ ٹو ڈیل میں ایک پین ٹول میں جاتا ہوں اسٹینگل پہ بھی اپلائی ہو سکتا تھا لیکن پہ پین پہ ازیلی سمجھ آ جائے گا اس لئے میں پین کو چوز کرنا پسند کیا ایک کلک کیا دوسرا کلک کر کے رکھا اور یہ کلک کیا یہ کلک کیا اور کچھ یہ بس اتنی سی اناف ہوگی ہمارے لیے اسکیم کر کے میں باہر آگے کمانڈ سے باہر آنے کے بعد میں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں اسے جب ڈبگ لی کریں گے تو جو لائن ہے وہ آٹومیٹک کرو ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب یہاں دیکھی گئی یہاں تو تمہیں اپشنی دن کر لی تھی اب یہ اپشنی ایک ایکٹیویٹ ہوئی ہے کام پتہ نہیں کیا کرے گی اوبجیکٹ کو کلک کی رہا ہے جب اسے میں دائیں بائیں موو کرتا ہوں تو یہ مجھے پتا کیا کام کرے گی میں بھی کلیر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹرن کر رہا ہوں ہے مطلب مجھے ایک ڈیزائن میں نے فائنل کر لیا کہ ادھر والا کرو ٹھیک ہے بس اس کرو کو تھوڑا سا اوپر کرنا چاہا رہا ہوں میں ادھر سے ایسے جب میں اس کو ٹرن کر رہا ہوں ادھر والا بھی ساتھ فرق پڑھ رہا ہے مطلب ڈیزائن میں فرق آ جاتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پوائنٹ کو اس کے نوڈ کی ایک سائیڈ کنٹرول ہو دوسری سائیڈ کنٹرول نہیں ہونی چاہیے آپ نے کیا کام کر لینا جی جیسے ہم نے اس پوائنٹ پر کلک کیا اوپشن ہے میک نوڈ اکسپ میں نے اس پر کلک کیا اب اس سائیڈ کو آپ ادھر کو چاہے لے آئے اس سائیڈ کو اور اوپر کر لیں تو آپ اس پوائنٹ کی دونوں سائیڈز کو اپنی مرضی کی شیپ ڈرو کر کے کنٹرول کر پائیں گے کچھ ہی ایسے نیکسٹ اوپشن آ رہی ہے میک نوڈ اکسپ اب سموڈ نے کیا کام کیا جیسے پہلے ہو رہا تھا ہمارے ساتھ اس نے ویسا کا ویسا ہی آپ کو اپلائی کر کے دکھا دیا سموڈ والے نے کام ادھر سے ایسے گئے یہاں سے یوں موو ہو رہا ہے مطلب واپس شیپ جو اس میں ہم نے کیا تھا کلک کرتے ہیں تاکہ ہم ایک سائیڈ اس کی موو کروا سکیں سموڈ کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ اوپشن جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سموڈ ہے تو سموڈ کا کام کیا ہوگا جیسے کلک کرو گے وہ واپس اسی کنڈیشن میں آ جائے گا ایک سائیڈ موو کی دوسری سائیڈ آٹومیٹک موو ہونی شروع ہو جائے گی جی آپ کی صحیح ہوگی بات یہ والی بھی اچھا جی سموڈ والے کا ایک اور کام کر کے دیکھ لیتے ہیں سموڈ والی اوپشن ایک اور جگہ بھی ہوتی میں سے ڈیل کرنا چاہوں گا اور میں ڈراؤ کرتا ہوں اپنے پاس اپنا وہ چاہ جا ریکٹینگل ریکٹینگل ایک ڈراؤ کی ہے میں نے اس کو ڈراؤ کرنے بعد وہی کنورٹو کرو کر لیا اپنے پاس یہاں سے اس پر ڈیل کر کے تھوڑی آٹلینز زیادہ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ نظر آجائے ایزیلی مجھے بھی نظر آجائے مطلب ایزیلی کلک کیا کنورٹو کرنے کے بعد اس پوائنٹ پر کلک کرتے ہیں اس پوائنٹ پر چلے میں ڈیل کرتا ہوں یہاں پر آ کر اور اس کو میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا کرو کرو کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے میرے پاس میں شیپ کو اپنی مجھے سے جیسے مجھے کر رہا ہوں اوپر نیچے دائیں پھائیں جیسے میرا دل چاہ رہا ہے یہ دیکھیں ادھر بھی کر رہا ہوں ادھر بھی ایڈیسٹ کر رہا ہوں میں اوکی ہو گیا اور اب اس کے سمودھ پر کلک کر دیتا ہوں جب میں تو اب یہ سمودھ میرے پاس کیا کام کر کے دے رہا ہے جسٹ مجھے ایک سائیڈ تو اوپر نیچے تک کر پا رہا ہوں لیکن دوسری سائیڈ کو میں اوپر نیچے کرنا چاہتا ہوں تو یہ صرف آگے پیچھے جانے کی اپشن دے رہا ہے لیکن اوپر نیچے جانے کی اپشنس کے ساتھ اس کی کلوز کر دے گا نئی سمجھ آئی ہوگی امید کرتا ہوں دوبارہ سمجھاتا ہوں ایک پوائنٹ ہے یہ والا اوکی میں نے ڈویں کلک کر کے پوائنٹ لگایا پوائنٹ لگانے کے بعد میں نے اسے بولا کہ آپ جی تھوڑا سا کرو ہو جائیں جب آپ نے اسے کو کرو کیا اور ایک اور چیز اگر آپ کسی اوبجیکٹ کو یہاں سے کلک کر کے اس کے پوائنٹ پر کرو کرتے ہو تو ہمیشہ اس کے لیفٹ سیڈ والی طرف سے کرو ہوتا ہے اور اگر آپ کے اوبجیکٹ کا نیچے والا ریکٹینگل کا یہ والا پوائنٹ کلک کر کے میں ڈویں کلک کرتا ہوں اور اب اس کو کرو کرتا ہوں تو اس کے رائٹ سیڈ والا ایڈیا کرو ہوگا نہ کہ لیفٹ سیڈ والا تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے آپ کو یہ کنٹرولر آ رہا ہے میں نیچے اوپر دائیں بائیں ہر جگہ کر پا رہا ہوں اس کو بھی ٹرائے کر کے دکھا رہا ہوں دور اوپر نیچے دائیں بائیں میری مرضی کے مطابق جہاں چاہ رہا ہوں یہ کنٹرول ہو رہا ہے پروپ پر لی اب اس کو اگر میں کر دیتا ہوں آ کر میک نوڑا سموت جیسے پہلے بھی کر کے دکھایا تھا اب اس کے میں کہتا ہوں جی آپ اوپر جاؤ تو کہتا ہے نہیں جانا آگے پیچھے تو موو ہو سکتا ہے یہ والا ڈیزائن کے طور پر لیکن اسے اوپر نیچے کرو گے تو یہ اوپر نیچے اب نہیں ہو پائے گا تو کبھی کبھی ہی یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کبھی کبھی ہم سے ایسا کلک ہوا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ڈیزائن پرو پر بن نہیں پا رہا کیا وجہ آ رہی ہے کیا ٹینشن بنی ہے تو وہ یہی ٹینشن ہے یہی وجہ آتی ہوتی ہے کہ ہمارا گلتی سے ایسا کلک ہوا ہوتا ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی اچھا اچھا اس کام کو کلیر کرنے کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی کام یہاں تک چیز ہوگی کلیر ہمارے پاس یہاں تک یہ چیز کلیر ہوگی اس کا مطلب ہمیں یہاں تک چیزیں کلیر ہو چکی ہیں یہاں تک کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوگی آپ لوگ کے لیے ایک یہ اوپشن جیسے میں نے پہلے بولا ہے کچھ اوپشنیں ہمارے کام کے نہیں ہیں جن میں سے یہ بھی اوپشن آ رہی ہیں میں یوز کر کے دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ بس الگا سا اس کو یوز کر کے دکھاؤں گا جیسے زیادہ ربا چکر میں نہیں یہ پوائنٹ بنا رہا ہے جیسے یہ اوپشن بنی ہے آپ کے پاس آ رہی ہے نام آرے جی ریورس کرو ڈریکشن فور سیلیکٹڈ سب پات تو یہ دیکھئے گا اس نے پات کس طرح سے ڈرو کیا ہوا تھا پہلے جب اس پر کلک کر دیتے ہو یہ جو پوائنٹ آ رہا تھو تھوڑا سا بنا اپنے پاس میں اور زوم کر دیتا ہوں اس کو در آپ کے لئے لینج ڈبل کلک کر لیتے ہیں چیک کروانے کے لئے صرف آپ کو یہ والا پوائنٹ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو یہ اب دیکھیں یہ اوپر کی طرف ڈریکشن آ رہی ہے یہاں سے کلک کرو تو تو ڈریکشن اس کی دوسرے انگل میں شیفٹ ہوگی تو اس لئے میں نے کہا تھا کچھ اوپشنیں ایسی ہیں جن کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں سکپ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا اس کو بس اس کے اس طرح ڈریکشن یہ موو کر کے دکھاتا اور کچھ بھی نہیں کرتا کلک کر کے سے ڈیل کرنا چاہوں گا اور میں ڈراؤ کرنا چاہوں گا نیکسٹ اوپشن کی طرف آتا ہوں جو ایک کام آ سکتی ہے نام ہے جی ایکسٹینڈ کرو ٹو کلوز ایکسٹینڈ کرو ٹو کلوز یہ کیا کر کے دے گی اب یہ تو مجھے بھی نہیں پتا دیکھتے ہیں کیا کر کے دیتی ہے تو یہ مجھے پتا ہے میں یہاں کلک کرتا ہوں یہاں کلک کر دیتا ہوں میں نے یہاں کلک کیا یہاں ڈراؤ کرنا پسند کیا زوم اس کو جب زوم کیا تو وہاں چلتے ہیں اوپشن میرے پاس ایکٹیویٹ نہیں اس پر ڈراؤ کرنے کیا تب بھی میرے پاس وہ اوپشن ایکٹیویٹ نہیں ہوئی اب آپ کا کام ہے تو پورے کو سیلیٹ کر لینا جب آپ فول کو سیلیٹ کر لیں گے یہ اوپشن آپ کے پاس ایکٹیویٹ ہو دے گی کام کہتی ہے ایکسٹینڈ کرو ٹو کلوز کلک کیا اس نے اس پوائنٹ کو ایکسٹینڈ کر کے کلوز کر دیا اور اس کے اندر آپ کلر بھی پروپرلی کر سکتے ہیں تو یہ بڑا کام بھی آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے کام کرنے کی اس لئے میں نے یہ بڑا کر کے دکھایا اچھا اسی طرح ایک یہاں میرے پاس اوپشن آ رہی ہے آٹو کلوز کے نام سے یہ آٹو کلوز کی اوپشن کام کرتی ہے جی میرے پاس میں کہتا ہوں جی ان دونوں نوڈز کو ایک کی جگہ دونوں کو سیلیٹ کیا اور یہاں اس کے میں نے کر دیتا ہوں آ کر بریک جیسے میں نے بریک کیا اندر والا کلر ختم ہوا آگے والی اوپشن میرے پاس آٹو کلوز کرو والی ایکٹیویٹ ہو گئی تو سیلیکٹ کرتے ہیں اس اوپشن کو آپ اس کے اوپر آٹو کلوز جیسے میں نے کہا آٹومیٹک کلوز ہو جاؤ اس نے اس کو کلوز کر دیا اور آپ کی جو شیپ ہے اس میں واپس کلر کروا دیا تو جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کچھ یہ دیکھئے گا اور کچھ یہ دیکھئے گا جس سنگل لائن نے ہمیں کرو کر کے دیا ہے وہ سنگل لائن نے مارے پاس الگ ہو جائے گی اور ساتھ کے ساتھ جب اسے آپ موو کریں گے تو ہوگا حصہ وہ اسی چیز کا ہی نہ کہ کوئی الگ چیز نہیں بنی ہوئی آگی یہ بلی آپ کی ایکسٹینڈ سب پاتھ کلک کریں گے آپ اس کو جہاں مرضی جا کے دوبارہ جوڑ دیں گے تو یہ آپ کے پاس اوپشن اس طرح سے ایکٹیویٹ بھی ہو جائے گی ایکسٹینڈ سب پاتھ والی بھی ایکسٹینڈ سب پاتھ اگر آپ سے یوز نا بھی ہو تو کوئی اٹنشن ہے اس کے میں ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ دیکھ رہے ہیں جیسے وہ نیچے تک ہو رہا ہمارے پاس تو سب پاتھ کو کہیں ایکسٹینڈ کرنا پڑے جیسے یہ سب پاتھ ہے نا ہمارے پاس ڈیوگلی کیا ہم نے اس کے جو بھی کام کرنا تھا آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے تھے ڈیل کیا اب وہ سب پاتھ میرا در سے الگ ہو چکے کنٹرول زی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں دوبارہ سے ایک بہت درہ یہاں پہ تھے ہم لوگ رہا میں نے اس کے بعد یہ ایکٹیویٹ کیا تھا اپنے پاس اوپشن جب اسے موو کروایا ہے میں نے آپ ریپیائیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جب اس کے اوپر میں نے کلک کیا مطلب ایسے کیا اور ہی میں کلک کرتا ہوں سالہ کچھ کٹھا آ رہا ہے اور جب آپ نے اس پوائنٹ پر کلک کیا اب میں نے اس پر کلک کیا وہ ادھے سے ایکسٹینڈ ہو گیا میرے پاس اور ایکسٹینڈ ہونے سے کیا فائدہ ہوا وہ الگ ہو گئے یہاں سے یہ پاتھ الگ ہو چکا ہے جس نے آٹو کرو کر کے جوئن کر کے دیا تھا اور یہ چیز ہمارے پاس الگ ہو چکی اس طرح کر کے دیکھیں گا مطلب ان چیزوں کا بہت ہی کم میں کہتا ہوں گے کتنا تین چار پرسنٹ یوز ہوگا ہنڈر پرسنٹ میں سے لیکن میں یہ پروپٹیز کچھ اس لیے بتا رہا ہوں جو آپ کو اگر آپ یوٹیوب کے اوپر پورے بھی سرچ کریں گے جس طرح میں پروپٹیز بتا رہا ہوں میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کو پانچ پرسنٹ کوئی شخص ہوگا جس نے ایسا کام کیا ہوگا اس لیے آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے اس لیے میں سب کچھ یہ بتانے کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کام کیسے ہوتی ہیں اور اپشنیں کیا کا کام کر رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں مصید تھوڑا سا اور آٹو کر کے بعد ایک اوپشن کہتی ہے جو میں سٹریچ اینڈ سکیل نوڈ کلک کروگے ایک نوڈ میرے پاس سلیکٹیڈ ہے اب اس کے بعد موو کروگے یہ دیکھیں یہاں سے دوبارہ چیک کروانا چاہتا ہوں آپ کو میں کلک کیا دو نوڈ میرے پاس سلیکٹیڈ ہیں یہ بھلے اس پر آپ جب کلک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ موو کروارا ہوں دونوں نوڈ آپ نے کس طرح وہ پیچھے والا جس نوڈ کو سلیکٹ نہیں کیا وہ اپنے کا فکس ہے اچھا جو اس کو کلک کیا اس نوڈ کو ایک کو صرف کلک کیا میں نے پوائنٹ بنے میں اس کو یہاں سے پکڑ کے اوپر لے کے جا رہا ہوں باقی شیپ کے نوڈز نہیں موو ہو اور جہاں وہاں فٹ ہیں اکیلا نوڈ جہاں چاہیے اس اینگل پر جا کے اس کو ایڈیسٹ آپ لوگ کروا سکتے ہیں تو یہ اپشن بھی ہمارے کام آ جاتی ہے یہ اپشن کا کہتی ہے جی روٹیٹ اینڈ سکیو نوڈ گھماؤ اور ترچہ کرلو اس کو ہم کہتے ہیں اوکے کرنا چاہیں گے ہم لوگ تسلیح اپنی کلک کیا ہے اس اپشن پر یہ اس کو اس نے کہا جو گھمالو جو نوڈ سلیکٹ ہے آپ یہ دیکھیں یہ کتنے کام زیادہ چیز ہے آپ نے اس کو کلک کیا ہوئے نا اس پر کلک کرتے اور یہاں سے اگر آپ اس پوائنٹ سے پکڑے گھماتے اس کو دونوں نوڈ اپنی جگہ پہ ہی ہیں جی جس نوڈ کو آپ نے گھمارے ہو آپ اسی نوڈ کو صرف روٹیٹ ہوتا ہوا جا رہا ہے جس اینگل پر آپ لوگ کرو گے روٹیٹ ہو گیا پھر اس نے ساتھ ایک اور بتایا اس کیو بھی کر سکتے ہو تو اب دیکھیں اس پر کلک کیا یہ اس کا بسیلی میڈ پوائنٹ ہے کہ کہاں سے اسے ٹرن رکھے گھمانا آپ نے تو جہاں رکھے آپ گھماؤ گے اسی پوائنٹ سے گھمنا شروع کر دے گا اس کو میں کنٹرولز ہی کر دیتا ہوں اس کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑھے گی اور نہ کوئی ٹینشن ہے جب اس کی ٹینشن بنے گی ضرورت بنے گی میں آگر لازمی ایک ساتھ ڈسکس کروں گا جس کی مطلق بات جو بھی ہے ضروری ضروری اچھے روٹیٹ انڈ سکیو نوٹ کرنے کے بعد اس پوری اپشن میں ایک ہمارے پاس ایک کام کی چیز ہے جی وہ کام کی چیز ہے یہ والی چیز نام ہوتا ہے اس کا سیلیکٹ نوٹس ایک یہ آلائن نوٹس بھی آ رہا ہے مطلق اگر آپ سارے نوٹس سیلیکٹ کر لوگے تو اس میں کیا کہتا ہے جی آپ اس پہ کلک کرو گے میسیج آگا پوچھے گا جی اس کے نوٹس کہاں آلائن کرنے میں کہتا ہوں جی اس کے کر دو ورٹیکل تو جہاں جہاں دائیں بھائی نوٹس سارے ورٹیکل آ کے ابھی سٹیٹ ہو جائیں کہ آپ کے پاس کچھ یوں تو اپجیکٹ ڈسٹرپ کرے گا اس لیے میں نے بولا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میں کنٹرولز ہی کر دیتا ہوں مجھ نہیں ضرورت اس کی اور نہ آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی لاسٹ اپشن کام کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں بس اپجیکٹ بنائے ہم لوگوں نے ایک کنورٹو گرب کیا بہنکو ٹھیک ہے ڈبا گلک کیا ایک نوٹ ایڈ کیا ایک یہاں ڈبا گلک کیا ایک یہاں ڈبا گلک کر دیا ایک شیپ بنائی میں یہاں پہ ایک یہاں پوائنٹ ایڈ لگا دیا ایک یہاں پوائنٹ لگا دیا دو پوائنٹ در لگا دیا ایک یہاں بنائی ایک پوائنٹ وین یہاں لگایا ایک یہاں لگا دیا اور ایک لگا دیا یہاں پر اچھا یہ مشروع کام کیا کر کے دے گی ہماری صورت کیا کرنے لگی ہے ہمارے پاس آپ نے ڈبلگلی کیا ایک شیپ بنائی ہے ہم لوگوں نے کہا یہ والی اس کے اندر یہاں سے لے کے یہاں تک سٹیٹ لائن آ رہی ہے بیچ میں ایک آ رہا ہے نوڈ مطلب یہاں سے یہاں تک لائن آ رہی ہے پوری بیچ میں آ رہا ہے نوڈ یہاں سے یہاں تک سٹیٹ لائن ہے بیچ میں ایک ایکسٹر نوڈ آ رہا ہے یہ بھی ایکسٹر آ رہا ہے یہ بھی ایکسٹر نوڈ آ رہا لگا ہوا اب کمپیوٹر کہتا ہے اس نے آٹومیٹ ایک اپشن ایکٹیمیٹی کر دی سیلیکٹ آل نوڈ کلک کرو گے جتنے بھی نوڈ لگے تھے سارے کے سارے آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ وہ یہاں یہاں آپ کے اوبجیکٹ کے اوپر نوڈ لگے ہوئے ہیں اب آگے لکھا تھا ریڈیوز ریڈیوز کا مطلب کیا ہوگا جیسی آپ کلک کرو گے ریڈیوز نوڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک سٹیٹ لائن آ رہی ہے ایکسٹر نوڈ لگا رہا ہے مطلب ایک شیپ ہم نے بنا دی اس شیپ کی سٹیٹ لائن کے بیچ میں کوئی ایکسٹر نوڈ لگا آ رہا ہے جو کئی شیپ میں تبدیلی کر ہی نہیں رہا تو یہ آٹومیٹک اس کو ختم کر دے گا ریڈیوز کر دے گا ہم کہتے ہیں یہ ریڈیوز کرو جو میں نے شیپ بنائی اس کے لئے جتنے بھی ایکسٹر پوائنٹ لگے آ رہے ہیں سب اڑا دو میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ اس سے پتہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک پوائنٹ میں ایک شیپ سیدھی آ رہی ہے باقی یہ کنٹرول جی کر دکھا تو واپس یہ یہ دونے نوڈ کسی کام کے نہیں تھے کلک کرتا ہوں اس کو غائب کیا یہاں سے یہاں تک لگا ہوا یہاں جہاں جہاں میں نوڈز لگایا تھے وہ سب ایکسٹر تھے اس کے مطابق اس نے آٹومیٹک اس کو ریڈیوز کر دیا کم کر دیا ختم کر دیا یہ تھا ہمارا آج کا پروپٹیز بار کے مطلب کام اگر یہاں تک آپ کو یہ چیز میری سمجھ لگی ہوگی تو پلیز سے لائک شیئر اور کمنٹس لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسرائب کر لیجئے گا اگر کوئی قسم کی آپ کو ویڈیو نہیں ملتی تو یو ٹیو پہ میں لکھیں سرماجید علی یا سرماجید لکھ کر آگے آٹوکیڈ آٹوکیڈ لیکچر نمبر وان کورلڈر آڈوب ویب میرے نام کیا کہ کوئی بھی آپ کورس کا نام لکھیں گے تو میکسیمم کورس کے ساتھ میں لے کر چل رہا ہوں اور میکسیمم چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں جو میں ساتھ ساتھ لے کر اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ تو آپ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات کروں گا آپ لوگ کے ساتھ تب تک لے دیں مجھے اجازت آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ بائی بائی